ماں کیا عظیم اسلی ہے بڑا خودصورت ایک پیغام دینا چاہوں گا دو دوست تھے ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کی فیورٹ ڈش کیا ہے کھانے میں فیورٹ ڈش کیا ہے بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا پھر رونے لگ دیا تو کہا کمال ہے اتنی دیر سے جواب نہیں دے رہی وہ ویسٹرن ورلڈ کا شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا اس نے کہا کہ میری ماں کی پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ بچا ہوا سالن اور بچی بھی روٹی ہے اب اس کے پس مندر میں اس نے پوچھا یہ کیا بات کی اور میں اب آج اپنے دل کے تاثرات پیش کروں آج میری عمر چالیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میری ماں نے کبھی خانہ بنا کر یہ کہا ہو کہ یہ میری آج پسندیدہ چیز میں نے بنایا اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آج وریانی بنائی یہ مجھے پسند ہے ماں نے کبھی کہا ہوگا کہ بیٹا یہ آج میرے بیٹے کی پسند کی میں نے بنائی ہے یہ اب ہمارے والد صاحب کی پسند کی بنائی چھوٹی بہن کی پسند کی بنائی اور ماں نے کیا کھایا جو ہم نے بچایا جو ہم نے چھوڑا یہ ہے ماں کبھی اس نے اپنی ذات کے لیے کیا سوچا ہم نے بلکہ فرمائشیں کر کر کے ہم دو بھائی ہوتے تھے یہ ہم سب کے گھر کی سٹوری ہے ہم دو بھائی تھے یا دو بہنیں تھی تو امی مجھے یہ کھانا ہے تو مجھے وہ والا انڈا کھانا ہے تو میں نے آج چاول نہیں کھانا تو ماں نے دونوں کے لیے الگ الگ کھانے بنائی ماں کو ہم نے ہوتل والی سمجھا اس سے جو کہا اس نے میں پکا کر کھلائی کبھی یہ سوچا کہ ماں نے اپنے لیے آج کیا پکایا مگر ماں ہمارے بچے ہوئے خواہ کے خوش ہوتی ہوئی کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی بیٹا آپ تھوڑا اور نکالو بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی کبھی اپنی فرمائی سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا خانہ میں لیا جن کی ماں ہیں ان کی دعائیں لیجی ان کی خدمت کیجی اگر بوڑی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو ان کی خدمت کرو بیمار ہے تو یہ رب کا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ نہیں جس کے والدین بیمار ہو جائے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوش وقتی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت دی آئے خدمت کرنے کی اوانا کئی باباپیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلی ہی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بدنصید ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماباپ کو چھوڑا ہے بدنصید ہیں وہ بچے جنہوں نے جنہوں نے سرمنٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماباپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کرو جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باباپ میں چلتا رہے گا یہ باباپ چلے گئے تو پھر یاد آتے تو ماں نے دونوں کے لئے کل خانے بنائے ماں کو ہم نے ہوتل والی سمجھا اس سے جو کہا اس نے میں پکا کر کھلائے کبھی یہ سوچا کہ ماں نے اپنے لئے آج کیا پکایا مگر ماں ہمارے بچے ہوئے خان کے خوش ہوتی ہوئی کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی بیٹا آپ تھوڑا اور نکال لو بن جائے گا تو میں کھا لوں گی کبھی اپنی فرمائی سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا خانہ میں لیا جن کی مائیں ہیں ان کی دعائیں لیجی ان کی خدمت کیجی اگر بوڑی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو ان کی خدمت کرو بیمار ہے تو یہ رب کا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ جس کے والدین بیمار ہو جائے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوش وقتی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت بھی آئے خدمت کرنے کی اوانا کئی ماں باپ ہیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بدنصید ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا ہے بدنصید ہیں وہ بچے جنہوں نے سرمنٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باسم بعد میں چلتا رہے گا یہ ماں باپ چلے گئے تو پھر یاد آتے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوشبختی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت دی آئے خدمت کرنے کا ورنہ کئی ماں باپیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلے ہی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بدنصید ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا ہے بدنصید ہیں وہ بچے جنہوں نے سرمنٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ سب بعد میں چلتا رہے گا یہ ماں باپ چلے گئے تو پھر یاد آتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بدنصید ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا ہے بدنصید ہیں وہ بچے جنہوں نے سرمنٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باسم بعد میں چلتا رہے گا یہ ماں باپ چلے گئے تو پھر یاد آتے ہیں ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باسم بعد میں چلتا رہے گا یہ مباب چلے گئے تو پھر یاد آتے رہے یہ دنیا یہ باسم بعد میں چلتا رہے گا یہ مباب چلے گئے تو پھر یاد آتے رہے یہ مباب چلے گئے تو پھر یاد آتے رہے یاد آتے رہے